مدینہ شریف کی بڑی تاریخی مسجد آپ کی اسکرین پر ہے اس مسجد کو مسجد الغمامہ کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد کو کیا نسبت حاصل ہے پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے الغمامہ کہنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ اس مسجد کا طرز تعمیر دیکھ لیں پرانے دور کی مسجد ہے پرانے طرز تعمیر پر ابھی بھی باقی ہے اس مسجد میں پرانی یادوں کو ابھی بھی زندہ رکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ آپ کی اسکرین پر وہی پرنالے ہیں جو پرانے دور کی عمارتوں میں پتھروں کے پرنالے ہوتے تھے ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں یہ رہا آپ کی اسکرین پر وہ بورڈ جس پر مسجد الغمامہ کی پوری تاریخ لکھی ہوئے یہاں پر عربی اور انگریزی میں پوری تفصیل لکھی ہوئے مسجد الغمامہ کی سب سے پہلے آپ نظارہ کر لیں مسجد الغمامہ کا اور تمام لوگوں کے لئے دعا ہے اللہ رب العزت اس مسجد الغمامہ میں تمام لوگوں کو نمازیں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے مسجد الغمامہ کے باہر یہ مارکیٹ بھی لگی ہوتی ہے جہاں سے لوگ خریداری کرتے ہیں مسجد الغمامہ کے باہر کا یہ شاندار کیمپس آپ کے اسکرین پر ہے مسجد نبوی شریف سے چند میٹر کے فاصلے پر ہے یہ مسجد الغمامہ اور اسی مسجد الغمامہ کے قریب میں ایک اور بڑی تاریخی مسجد ہے اس کی ہم آپ کو زیارت کرانے والے ہیں یہ رہی آپ کے اسکرین پر وہ تاریخی مسجد جس کو مسجد ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے اور اس مسجد کو امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ الغمامہ اس مسجد کو کیوں کہا جاتا ہے دراصل الغمامہ عربی میں کہتے ہیں ان بادلوں کو جو برسنے والے ہوتے ہیں اور اس کو الغمامہ کیوں کہا جاتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں متفق علی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے مدینہ شریف میں قہد پڑ گیا تھا صحابہ اکرام نے آ کر ارض کیا کہ یا رسول اللہ گھوڑے ہلاک ہو چکے ہیں بکریوں کے تھنوں سے دودھ ختم ہو چکا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے تو جب آ کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے یہ ارض کیا تو آقا علیہ السلام نے اسی جگہ پر آ کر کے نماز استسقہ ادا فرمائی تھی اور نماز استسقہ وہی نماز ہے جو بران رحمت کے لیے یعنی بارش کے نزول کے لیے پڑھی جاتی ہے نماز استسقہ ادا کرنے کے بعد میں آقا علیہ السلام نے اسی مقام پر پھر دعا فرمائی تھی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ پورے ایک ہفتے تک زبردست بارش رہی مدینہ کی تمام کھیتیاں سرسبز و شہداب ہو گئیں جو تکلیف تھی لوگوں کی وہ ختم ہو گئی پھر اگلے ہفتے صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور آقا کے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اب دعا فرما دیں یہ بارش رک جائے اگر بارش اسی طرح سے ہوتی رہی تو تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آقا علیہ السلام نے پھر بادلوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب مدینہ شریف کی بستی پر نہیں بلکہ مدینہ کے اردگرد کی وادیوں میں برسیں تو پھر بادل مدینہ شریف میں نہیں مدینہ کے اردگرد کی وادیوں میں زبردست برسیں چونکہ برسنے والے بادلوں کو الغمامہ کہا جاتا ہے اور حضور نے یہاں پر دعا فرمائی تھی تو بادل جم کر برسے تھے اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد الغمامہ کہا جاتا ہے یہاں پر تمام لوگ خصوصی طور سے نماز ادا کرنے کے لئے آتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے جن بندوں کو چل لیا ہے وہ خوش نصیب لوگ یہاں پر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں تمام لوگوں کے لئے دعا ہے اللہ رب العزت اس مسجد الغمامہ میں بھی ہم سب کو سجدہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ہمارے والدین کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اس مسجد کی زیارت کرنے اور اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے بہت شکریہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں